وَقْرَأَا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُ لِهِ وَاللَّهُ وَاُسِعُنْ عَلِيمُ موضوع گفتگو نکاح اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نکاح کی اہمیت اور فضیلت قرآن میں اور حدیث میں اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی ادبار سے بھی اس کی اہمیت کا ذکر ہوگا اور زمنا کچھ مسائل نکاح یا شادی سے ریلیٹڈ کہ جو شادی سے کچھ پہلے کے ہیں اور خصوصاً ان پرابلمز کو ڈسکس کرنے ہی کوشش کی جائے گی کہ جن کی وجہ سے عموماً شادی لیٹ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے تمہارے درمیان جو غیر شادی شدہ لڑکیاں اور لڑکیاں ہیں ان کے نکاح کرو اور اسی طریقے سے وہ کنیز اور وہ غلام کہ جو صالح ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کرو اگر یہ فقیر ہیں یعنی مال نہیں رکھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا اور وہی ہے جو وسط دینے والا ہے اور علم اور آگاہی رکھنے والا ہے یہ ہے ترجمہ سور نور کی آیت نمبر بتس کا اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے نکاح کو لیکن افسوس یہ کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پر ہم نے گناہ کو سستہ اور آسان کر دیا ہے لیکن نکاح کو مشکل اور مہنگا کر دیا ہے کوارہ رہنا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوارہ رہنا اگر حرام میں پڑھنے کا سبب نہ ہو تو مکروح ہے لیکن اگر حرام میں پڑھنے کا سبب ہو رہا ہے تو پھر حرام ہو جائے گا اسی طریقے سے عبادات کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ شادی شدہ کی عبادت کا زیادہ سبب ہے بنسبت ان افراد کی عبادت کے جنہوں نے شادیاں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاہ من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی کہ نکاہ میری سنت ہے اور جو اس سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں اور اسی طریقے سے تشویق فرمائی اور ارشاد فرمایا من تزوجا فقد احرز نصف دین ہی فلیتق اللہ فی نصف الآخر کہ جس نے شادی کی تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا پس وہ باقی آدھے کی فکر کرے پس اس روایت سے واضح ہوا کہ شادی کے بعد آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور اس روایت میں آدھے دین کے محفوظ ہونے سے مراد ایک تو یہ کہ گناہوں میں پڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ عبادت کے سواب میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اتفاق سے شادی کو ڈلے کیا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جلدی شادی کر لیں تو عام طور پر ان کا مزاق بنایا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے لڑکیوں کی شادی کی مسئلے میں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا وگر جلدی ہو جائے لیکن اگر لڑکے جلدی شادی کر لیں تو عموماً مزاق بنایا جاتا ہے اب شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ جو ہے وہ اقتصادی پرابلم ہے تو بلا شک جو شادی کرنا چاہے اس میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کا خرچ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کہ فیلحال اس کے پاس ممکن نہ ہو لیکن آئندہ اس میں اہلیت ہو یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ ماں باپ اپنے اوپر مشکلات ڈالیں اور بچوں کی شادیاں کریں خصوصہ لڑکوں کی بلکہ لڑکوں کو بلاخر ایک مرحلے تک پڑھنا ہوگا اس کے بعد اقتصادی عدوار سے جس معاشرے میں بھی ہیں جو اس کی ریکائرمنٹ ہے اس کو ایک خط تک پورا کرنا ہوگا تو بعض اگر تو بلا شک مشکلات ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بیٹا انڈر کے بعد شادی کرے گا تو ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم پہ دار و مدار ہوگا اور اگر سی اے کے بعد شادی کرے گا یا ایم بی اے کے بعد شادی کرے گا تو بھی اس کا دار و مدار ہم ہی پہ ہوگا ایسے افراد اگر پہلے ہی شادی کر دیں تو کیا موزائقہ ہے لہٰذا بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی ابھی شادی کے عمر نہیں ہوئی جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بیٹا گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور جو ان کا نظریہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت عمر گناہ کی ہے اور بعد میں عمر شادی کی ہوگی لہٰذا جب بھی امکان ہو شادی کا تو جلدی کرنی چاہیے شادی کرنا بے نفس سے ہی مستحب عمل ہے لیکن اس کے وہی پانچوں احکام ہیں جنہیں کہا جاتا احکام خمسہ یعنی شادی واجب بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے مقروب بھی ہو سکتی ہے مستحب بھی ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے مباہ بھی ہو سکتی ہے شادی کا واجب ہونا چند چیزوں سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ناظر کر لے شادی کی قسم کھا لے یا احد کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی طریقے سے اگر کسی حرام میں پڑھنے کا اسے یقین ہے تو اس پہ واجب ہو جائے گا کہ شادی کرے البتہ جب کہا جاتا ہے کہ حرام میں پڑھنے کا یقین تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے یہ تصور کہ میرا گناہ کا دل چاہ رہا ہے پس مجھ پہ شادی واجب ہو گئی یہ تصور غلط ہے یعنی اس طریقے سے حرام میں پڑھنے کا امکان ہو کہ بچا نہیں جا سکتا تو ایسی صورت میں شادی واجب ہو جائے گی شادی حرام ہونے کے لئے بھی کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں اور ان میں سے ایک مثال جو کتب فقی خصوصاً اربط الوسقہ میں بھی دی گئی وہ یہ کہ اگر کسی واجب کام کے رکنے کا سبب بنے شادی تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ نکاح حرام ہے اور وہاں پر مثال دی گئی کہ اگر کوئی ایسا علم ہے جس کا حاصل کرنا واجب ہے اور کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو یہ علم حاصل نہیں کر سکوں گا اب یہاں پر جو مثال دی جا سکتی ہے فرض کریں کہ ایک علم ایسا ہے کہ جسے سے کسی دوسری جگہ حاصل کرنا ہے اور وہاں پر امکان ہی نہیں ہے کہ شادی کر کے رہ سکے اور فرض یہ کر لیں کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں کہیں بھی بی بی کو رکھ بھی نہیں سکتا شادی کرے گا تو اپنے پاس رکھنا ہے اپنے پاس رکھے گا تو پھر پڑ نہیں سکتا اور جو علم وہ حاصل کر رہا ہے وہ واجب ہے واجب علم بعض دفعہ علم دین بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ ایک ایسا علم بھی واجب ہو سکتا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہو مثال کے طور پر مسلمان جنگی زمانے میں ہوں اور کچھ نوجوان اسلام کے دفعہ کے لیے اسلحہ بنانے کی تربیت حاصل کر رہے ہوں اور اب یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت شادی کر لی تو مسلمانوں کے دفعہ کا کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم سب کا اس فیلڈ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی زلط ہوگی ایسی صورت میں فرض یہ کریں کہ چار پانچ ہی افراد ہیں اب یہ ایک ملک میں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے کسی گاؤں یا دہات میں ہوں ایک جگہ ایسی ہوئے کہ علاقہ ایسا ہو جو محاصرے میں ہو اور اس وقت تمام ان مسلمانوں کی جیتنے کا دار و مدار انہی چند افراد پر ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ان کا اس طرح سے اس چیز سے پلٹ جانا یا اگر ان کو یقین ہو کہ اگر ہم نے شادی کی تو پھر یہ دفعہ ہم نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ان کے لیے اس وقت شادی حرام ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے چار شادیاں کر لی ہوں تو پانچویں شادی اس کے لیے حرام ہے یعنی پانچویں نکاح اس کے لیے حرام ہوگا اور اسی طریقے سے کسی نے اگر شادی کی ہوئی ہے اس کی بہن سے نکاح بھی حرام ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو عدد میں بھی اس کی بہن سے نکاح حرام ہے تو بعض جگہیں ایسی ہیں کہ نکاح حرام ہے اب کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نکاح مکروح ہے مثال کے طور پر جب کسی مکروح کام کا سبب بنے اسی طریقے سے بعض دفعہ نکاح مباہ ہے اور مباہ اس وقت ہے کہ جب جو استحباب والی کیفیت ہے وہ باقی نہ رہے اور اس استحباب والی چیز سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو اور اس وقت یہ کہا جائے کہ اب نکاح مستحب نہیں رہا تو یہ تو ہیں احکام خمسہ یعنی پانچ احکام نکاح کے لیے کہ نکاح واجب بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہے اور مکروح بھی ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے مباہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً یعنی عام نوجوانوں کے لیے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے نکاح مستحب ہے بعض دفعہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں دوسروں کی جانے پس ہم پر شادی واجب ہو گئی تو ایسا نہیں ہے وہ نگاہوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں حرام میں پڑھنے سے اب شادی واجب ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ انسان حرام سے بچ سکے تو ایس صورت میں نکاح واجب ہو جائے گا نکاح کے لیے اسلام میں کوئی خاص عمر بیان نہیں ہوئی لیکن اگر انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے گھر کے حالات اور واقعات دیکھے جائیں تو جو عمر عموماً نظر آتی ہے مردوں کے لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا پچیس سال کی عمر میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے نکاح فرمایا پہلا پچیس سال کی عمر میں تو عموماً مردوں کی شادی کی عمر گو کہ پچیس سال واجب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین نے پچیس سال کی عمر میں نکاح کیا ممکن ہے کہ ایک نوجوان پر واجب ہو جائے پچیس سال سے کم عمر میں یا اگر اس کے والدین کی خواہش ہو تو پچیس سال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لڑکیوں کی شادی کے لیے عمر جو بیان ہوئی اور خصوصاً رخصتی کے لیے اس فضل ہماری شادی سے مراد ہے رخصتی تو کم سے کم نو سال ایک مسئلہ جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا نابالغ بچے کی شادی ہو سکتی ہے تو نابالغ بچہ اپنی شادی خود تو نہیں کر سکتا البتہ اس کا ولی یعنی باپ یا اس کا دادا اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مسلحت ہو اور بالغ ہونے کے بعد کیا اس کا حکم ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوگا لیکن اس فضل فقط اس جانب توجہ دلائی کہ نابالغ بچے کی شادی ولی کر سکتا ہے البتہ شرائط اور اس میں مسلحت دیکھنی ہوگی بچے کی کیا مسلحت ہے تو اسلام میں شادی کے جانب بہت زیادہ توجہ دلائی اور وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زمین پہ گناہ میں کمی واقع ہوتی ہے اب یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ انسان گناہ نہیں کرتا یا یہ کہ جنسی گناہ نہیں کرتا تو ہماری مراد ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زمین پہ جنسی گناہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور قطن یہ مراد نہیں ہے کہ جو شادی کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا لیکن اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنسی گناہ میں شادی شدہ افراد کے مبتلا ہونے کے چانسس کم ہیں یہی وجہ ہے کہ نگاہ کی تقریب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جب بھی نکاح کی تقریب میں آپ شرکت کریں چاہے وہ شرکت ایک گھنٹے کی ہو دو گھنٹے کی ہو تین گھنٹے کی ہو اس تقریب میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائیں خصوصا جب عقد کے سیخے جاری کیے جا رہے ہوں آج کے جدید دور میں بعض دفعہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے شادی کی کیا ضرورت ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بہت سارے فوائد ہیں فقط ایک ہی فائدہ نہیں ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان معاشرتی عدبار سے اس قسم کا ہے کہ اس کا ایک اپنا سیٹ اپ اور اس کا گھر ہونا چاہیے بی بی بچے ہونے چاہیے یا لڑکی کے لیے کہا جائے گا اس کے شوہر اور بچے ہونے چاہیے بھی ہوں تو کم سے کم اس کی الگ زندگی ہو لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جنسی خواہشات کا سلسلہ رکھا ہے کہ جو شادی کے ذریعے سے آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں اور جائد حدود میں پوری ہو سکتی ہیں لہذا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دنیا میں بے رہ روی میں کنٹرول ہوگا رہ گیا مسئلہ یہ کہ بچوں کی تعداد بڑھے گی تو کیا ہوگا تو آج بھی دنیا میں چھے عرب سے زیادہ آبادی ہے لیکن اگر زمین کو آپ دیکھیں تو کہا جائے گا کہ بہت ساری زمین ایسی ہے اور بہت بڑی مقدار میں پانی ایسا ہے جو استعمال نہیں ہو رہا آج بھی دنیا میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کم ہو اگر کوئی چیز کم ہے تو وہ عدل اور انصاف اور سسٹم کی کمی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوئی لیکن جو زمینیں استعمال ہو رہی ہیں ان کا غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ وہ اس آبادی کے لئے کافی ہیں آج بھی دنیا میں ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن غلہ جلایا جاتا ہے دفن کیا جاتا ہے یا خصوصا سمندر میں ڈالا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ مارکٹ میں اگر وہ آئے گا تو قیمت کم ہو جائے گی پس اگر اس غلے کو ضائع نہ کیا جاتا اور دنیا میں عدل و انصاف ہو اور دنیا میں عدل و انصاف اس صورت میں ہوگا جب دنیا کی چیزوں کو دنیا کے لئے مانا جائے مثال کے طور پر جن علاقوں میں گندم نہیں ہے تو یہ تصور نہ کیا جائے کہ جن علاقوں میں گندم نہیں ہے تو ان کے لئے گندم نہیں ہے گندم جن علاقوں میں ہے تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام گندم جو دنیا میں اکتی یہ حساب لگایا جائے تو بڑے آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چھے عرب انسانوں کے لئے کافی ہے بلکہ زیادہ ہے اسی طریقے سے باقی اور چیز ہیں انشاءاللہ یہ ساری مشکلات ختم ہوں گی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور اس زمانے میں ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی حکومت اس کا حل نہیں ہے بلکہ ایک ہی حکومت ہوگی جو ولی خدا کے اختیار میں ہوگی اور آدلانہ حکومت ہوگی اور جتنے بھی منابع ہیں جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سب کے سب آدلانہ طریقے سے استعمال ہوں گے اور تمام انسانوں کے لئے ہوں گے خدا من تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد والی محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کون کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو الہلیم